بسم اللہ الرحمن الرحم تشکیل کے مقاسد اور آئندہ کارکردگی کی منظوری پر بات چیت کرتے ہوئے وطری تشکیل کے حوالے سے ویزن پیش کرتے تھے ان کے اقوال اور بیانات میں آئندہ وقت کی پیشنگوئیاں اور ملک کی قومی ہدایت نمہ کوشش شامل تھی اس دن کو مختلف طریقوں سے منائے جاتا ہے جیسا کہ جشن تقریبات دستوری تشہیر اور ریاستی تعطیلات بغیرہ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا اہم حصہ ہے اور اس موقع پر ملک بر میں خوشی منائے جاتی ہے جو قوم کی یک جہتی اور تعلقات کو مزید مضبوطی دیتا ہے اور پاکستان کا آزاد ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور ہمیں خوب خوشی منانی چاہیے اور اس دن خوشی منانے میں کسی قسم کا حرج میں سوچنہی کرنا چاہیے اور اظہار خوشی شریعت کے احکام پر مقید ہوگی یعنی جس طریقے سے شریعت نے خوشی منانے کی اجازت دیئے تو ہمیں ٹھیک طریقے سے اسی طرح سے خوشی منانا چاہیے اور خوشی منانے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ناچ گانا ڈ ہول باجے وغیرہ سے خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور چودہ اگس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سعیدہ ریز ہو جائے یعنی نماز شکرانے کے لیے فیل ادا کریں محفلے ناز سجائے اور جو پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے علمانے ہمارے فوجی نے ہمارے جنرل نے ہمارے دیگر لوگوں نے جو پاکستان کے لیے قربانے دیئے ان کے لیے خوبی صالح سواب کی محفلے س چینل المعاوی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت مہنچتی رہے